ہلو سٹوڈنٹس آج ہم لوگے کلاس ایٹ کے میٹھ کا تھوڑ ایکسسائز ڈسکاونٹس کو ڈیل کریں گے اس سے پہلے چیپٹر بنانے سے پہلے یہاں پہ بھی دیکھ رہا ہے آپ کو ٹوٹل ایٹ فارمولا سے یہاں دیکھ رہا ہے آپ کو یہ ٹوٹل ایٹ فارمولا زیاد ہونے چاہیے پلس اس سے پہلے پروفٹ اینڈ لاز کا بھی میں نے کچھ فارمولا لکھوایا تھا اس سے بھی آپ کو یاد کرنا ہوگا یہ دونوں فارمولا یاد رہے گا مطلب ڈسکاونٹس کا یہ ٹوٹل ایٹ فارمولا دیکھ پا رہے ہیں پھر پروفٹ اینڈ لاز کا بھی کچھ فارمولا ہے جیسے کہ میں دکھا لیتا ہوں سے یہ دیکھ پا رہے پروفٹ اینڈ لاز کا بھی یہ فارمولا ہے یہ پروفٹ اینڈ لاز کا یہ ٹوٹل ساتھ فارمولا یہ بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے پلس ڈسکاونٹ کا میں نے جو ساتھ فارمولا یاد دکھائے تھے اس سے بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگا تب ہی جا کے ڈسکاؤنڈ والا چپٹر کو آپ سول کر پائیں گے ایکسرسائز پر آتے ہیں اس سے ایکسرسائز کا ہے آپ کو یہ پورا کوششن یہاں پر دیکھ پا رہا ہے ایمزی کیو سے خود سے کرنا ہوگا فل ان دے بلانکس کو بھی خود سے کرنا ہے میں مین کوششن کوششن امر 3 سے آ رہا ہوں جیسے یہاں لکھا ہوئے کوششن امر 3 میں ہے کہ بتایا جارہا ہے کہ مارک پرائز آف اے بک اس 200 ریٹ وٹ ووڈ اٹس سیلنگ پرائز ایف سیلر سکپ ٹوائنٹی فائی پرسنڈ ڈسکاؤنڈ آن ایٹ بتایا جارہا ہے کہ کسی بک کا جو ایم آرپی ہے وہ 200 روپے ہیں تو بھو رہا ہے کہ دوکاندار اس کو کتنا میں بیچے اور پلس اس سے پچیس پرسنڈ کا ڈسکاؤنڈ بھی دیا جارہا ہے تو بھو رہا ہے کہ پچیس پرسنڈ دینے کے بعد دوکاندار اسے کتنا روپے بیچے گا بہت ہی آسان ہے اس کو کوشن بہت ہی ایزلی طریقے سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو فارملہ یاد ہے تو اس کا سولیشن میں دکھاتا ہو کوشن نمبر طریقہ یہ کوشن نمبر طریقہ سولیشن ہے یہاں پر آپ کو پہلے مارک پرائز دے دیا گیا تھا 200 اور کتنے روپے کا ڈسکاؤنڈ دیا جارہا تھا پچیس روپے کا پچیس پرسنڈ کا تو بھو رہا ہے کہ اس کو کتنا میں بیچے گا سیلنگ پرائز فائنڈ کرنا ہے تو فارملہ میں لکھا ہوا ہے ڈسکاؤنٹس والا جو شیفٹر اس میں فارملہ میں لکھا ہوا ہے اب دیکھ لینا میں نے پہلے فارملہ بتا دیا تھا ڈسکاؤنٹس کا فارملہ پیاد کرلو دیکھو یہاں سیلنگ پرائز کا فارملہ لکھا ہوا ہے ایم پی انٹو ہنڈڈ مائنس ڈسکاؤنٹ پرسن بائی ہنڈڈ تو ایم پی کا ویلو تو دو سو تھا اسی لیے مارک پرائز کے جگہ یہاں پر دو سو دیا ہوا تھا دیکھو رہا مارک پرائز کا ویلو یہاں دو سو ہے ڈسکاؤنٹ دیکھو ڈسکاؤنٹس کا ویلو یہاں پر 25% دیا ہوا ہے ہے نا 25% دیا ہو ہے تو دسکاؤنٹس سے کھا پچیس لیگ دیا نیچے سو تو سو لگ دیا یہ دو سو کو ویسے لگ دیں گے یہاں انٹو کا سائن دیں گے ہنڈڈ میں سے 25 گھٹائیں گے تو کتنا ہو جائے گا 75 اور نیچے 100 ٹھیک ہے یہاں 2020 کر دیا تو 2 x 75 بزرکولی کتنا ہو جائے 150 مطلب کسی بک کا کاؤسٹ اگر 200 روپے ہے اور اس پر اگر 25% کا ڈسکاؤن دیا جائے تو دوکاندار اس کو کتنے روپے میں بیچے گا 1500 روپے میں بیچے گا کوششن نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں کوششن نمبر 5 بول رہا ہے کہ شاک کیپر آفر اس کسٹمر 10% ڈسکاؤنٹ and still make a profit of 26% what is the cost price of an article marked as 280 بتایا جا رہا ہے کہ کسی کوئی دوکاندار ہے جو کسی بستو کوئی ہے جو 10% ڈسکاؤن پر بیچتا ہے پھر بھی اسے 26% کا profit ہو جاتا ہے تو بول رہا ہے کہ اس بستو کا cost price کتنا ہوگا اگر اس بستو کا mark price 280 روپے ہے دیکھو mark price 280 روپے دے گیا ہے تو بول رہا ہے کہ اس کا cost price کتنا ہوگا object کا جو mark price ہے وہ دو سوستی تھا 280 لگ دیا پھر 100 مائنس جو بول رہا تھا کہ اس object پہ کتنے روپے اس کا discount دی جا رہا ہے 10% کا تو discount کے جگہ 10 لگ دیا buy 100 پھر 280 یہاں پر into کا sign چھپا رہا تھا یہاں پر یہاں پر into کا sign چھپا رہا تھا into دے گے ہنڈرڈ میں سے اگر 10 کو کٹ آئے گے تو کتنا ہو جائے گا 90 لیشے ہنڈرڈ یہاں 1010 یہاں 1010 کٹ گیا 28 کو 9 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو کتنا ہو جائے گا 252 روپیس دیکھو object کا جو کیمت تھا تو وہ 280 روپیس تھا 10% ڈسکاؤنٹ دینے کے بعد وہ کتنے روپیس بیچ رہا ہے 250 روپیس بیچ رہا ہے تو اب بول رہا ہے کی اس object کا اصل میں cost price کتنا ہوا cost price find کرنا ہے پہلا ہم selling price find کر لیتے ہیں اس کے بعد cost price بہت ہی آسانی سے find کر دیں cost price کا formula یہ دیکھ پا رہے cost price کا formula profit and loss chapter میں دیا ہوا ہے کیونکہ ہم لوگ بولا چاہ رہا ہے cost price نکال لے cp کا formula کیا ہوتا 100 into SP by 100 plus profit تو یہاں میں نے already 100 into دیکھو یہاں SP SP value بھی کتنا آیا تھا 252 آیا تھا SP کی جگہ میں 252 لگ دیا 100 plus دیکھو بیچ پر کتنے روپے کا profit ہو رہا تھا 26 percent profit کی جگہ 26 لگ دیا 100 into 252 in کو جوڑیں گے تو کتنا ہو جا گا 126 126 252 کتنے بار میں 2 بار میں 2 0 سوائز equal ٹکتنا ہو جائے 200 آگے بڑھتے کوششن نمبر 7 کی طرف کوششن نمبر 7 بور رہیم پرچس ووچ ایٹ 20 پرسن ڈسکان آن ایٹس مارک پرائز پس شول ایٹ ایٹ مارک پرائز فاند اگین پرسن آف رہیم آن ہول ٹرانس سکشن بتا جا رہا ہے کہ رہیم ہے جو کسی ووچ کو ہے جو 20 پرسن ڈسکان ملنے کے بعد اس کو کھڑیتا ہے پھر بولتا ہے اس کو بیس دیتا ہے اسی مارک پرائز پر مطلب وہ ووچ کا کتنا مارک پرائز تھا اسی مارک پرائز پر اس کو بیس دیتا ہے تو رہیم کو کتنا پرسن کا پروفٹ ہوا ہے دیکھو ہاں کوشن میں مارک پرائز دیا نہیں ہے تو مارک پرائز کو کچھ مال لیتے ہے انسر دیکھتے اس کو کیسے دیل کریں گے دیکھو میں نے مال لیا ہے کہ اس ووچ کا مارک پرائز کتنا ہے 100 روپیز ہے دیکھو یہاں پر وچ کا مارک پرائز کتنا مال لیتے 100 دکاندار اس کو کتنے روپیز کا ڈسکاؤن دے رہا تھا 20 پرسن کا ڈسکاؤن دے رہا تھا دیکھو مارک پرائز میں آنا ہے میں 100 روپی ڈسکاؤن دے رہا ہے 20 پرسن کا تو کتنے روپی بیچا ہوگا دکاندار نے رہیم کو 20 روپی کا چھوٹ دے دیا 100 روپی کا سامان پر 20 روپی کا چھوٹ دے دیا تو رہیم نے اس گھر کو کھڑی دیا اب کیا کرتا ہے رہیم اسی گھر کو اس کے مارک پرائز پر بیج دیتا دیکھو مارک پرائز ہم نے کتنا مالا تھا 100 روپی رہیم نے اس گھر روپی میں اس کو بیچ رہا تو اس کو profit ہی ہوگا اسی میں کھڑی دیا اور 100 روپی میں بیچ تو اس کو کتنے روپی کا profit ہوگا 20 روپی کا بائی پہلے سی اس کا cost پرائز کیتا مطلب رہیم جو اس کو کھڑی جاتا کتنے روپی میں خڑی دا اسی روپی میں تو اسی اصل میں اس کا cost پرائز ہو جائے گا انٹو ہنڈر دیکھو 20 سے 80 کٹ جائے کتنے بارے میں چار بارے چار سے سو کٹ جائے کتنے بارے پچیس بارے میں ہمارا انسر کیا ہو جائے گا 25% آگے بڑھتے ہیں نیکس کوششن نمبر نائن کے طرف گوشن نمبر منعائی بول رہا ہے کہ آفٹر ایلائن 10% آفر آن مارک پرائز شاک کیپر ستیل گیٹ ایلائی پروفیت ایلائی پروفیت پروفیت ایلائی ایلائی پروفیت پروفیت ایلائی پروفیت بتایا جا رہا ہے کہ کسی وستو پر اگر 10% جو ڈسکاون دیا جاتا رہا ہے کہ اگر اس object کا cost پرائز 180 روپیہ ہے تو اس کا mark پرائز کتنا ہوگا بہت easy question ہے دیکھو mark پرائز تو نہیں دیا mark پرائز ہم لوگ x مان لیتے بول رہا ہے کتنے percent کا ڈسکاون دیا جاتا رہا ہے دس پرسن کا پہلے ہم لوگ selling price فائن دیکھو mark پرائز کتنا مانا x تو mark پرائز کے جگہ x دو 100 minus دیکھو ڈسکاون کتنے روپیہ کا دیا رہا ہے 10 تو ڈسکاون دس لگ دیا نیچے بہ 100 تو x یہاں پر into کا sign چھپا ہے تو یہاں ہم لوگ into لگ دیں 100 میں سے 10 گھٹائیں تو 90 ڈسکاون 10 ڈسکاون مار پرائز کتنا x ڈسکاون دی دیا جاتا ہے تو کتنا روپیہ میں اس کو بچھے گا 9 x ڈسکاون روپیس بچھے گا تو بول رہا ہے کی اصل میں ہم لوگ کو اس کا مار پرائز فائل کرنا دیکھو سیلنگ پرائز کا فارمولا لگا لینے سے فٹ آ جو مار پرائز کا بھی answer آ جائے گا دیکھو سیلنگ پرائز کا یہ فارمولا میں نے یہاں پر لگ سیلی دیتے اس کو جب آپ solve کر ہوگی تو x کا value کتنا آجائے 250 آجائے گا x 250 آجائے گا x اصل میں کیا تھا mark price تھا mark price value یہاں پر کتنا آیا ہے 250 روپے مطلب اس object کا mark price خیرمہ ہے ڈی ہو گیا answer یہ سب formula پر based ہے اگر formula یاد رہے گا تو فٹ فٹ ہے جو answer بن جائے گا question number 11 question number 11 جو ہے وہ question number 9 کے جیسا ہی ہے یہاں پر بھی ہے جو mark price define کر نا ہے what should a trademark on article that cost him 918 to gain 20% after relying discount of 15% برا trademark مطلب mark price کتنا ہوگا اگر اس کو 918 روپے cost price 918 اور 12% discount دینے پر بھی اس 20% profit ہو جاتا ہے تو اس کا mark price کیا ہوگا اگر question number 9 آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو question number 11 بھی بلکل ویسی بن جائے گا تو جیسے میں نے question number 9 کو بنایا ہے ویسی question number 11 کو بھی بنا لو اس کا answer لگ بھگ آجائے 1296 1296 question number 11 کا بلکل question number 9 میں نے جیسے بنایا ہے ویسی question number 11 کو بنا دو اور ویسی question number 12 کو بنا دو موسیقی